جن افراد کو جانتا ہوں اس کمیونٹی کے ممبرز ہیں ان کی والدہ کا کیلیفونیا میں انتخال ہوا ہے بیگم بشیر خوربان ان کی روح کے لیے بھی صورت فاتح صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحسین ماءه العادون ولا يؤدی حقه المجتهدون اللذی لا يدرکه بعد الحمام ولا يناله غوس الفتن اللذی ليس لصفته حد محدود ولا نات موجود ولا وقت محدود ولا اجل ممدود فتر القلائق بقدرته ونشر الریاہ برحمته اللہم عفی السلت سلواتک وسلامت تسلیماتک اللہم عفل التعینات المفادت من الامائ ربانی وآخر التنزلات المضافت الى نویل انسانی کان اللہ ولم یکم ما اہو شيء انسانی محسیل عوالم حضرات القامس فی وجوده وکل شئی نحسینہ فی امام المبین الرسول النبی المکی المدنی الخرشی التحامی صاحب لبائل حامد ومقام المحمود عبدالقاسم محمد الحمید اللہم صلی علی محمد وآخر وآلاء اخیه وصحره وابن عمه وقلیفته من بعده وقائد الغر المحجلین یاسوب الدین امام المتقین امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب صلی علی محمد وآلاء وآلاء ابنته الطاہرہ الحوراء الانسیہ الراضیت المردیہ الشفیت یوم الجزا فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہا وآلاء سبتین رحمہ و سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین اللہم صلی علی عمت المسلمین علی ابن الحسین ومحمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ بن جعفر و علی ابن موسیٰ و محمد ابن علی و علی ابن محمد و حسن ابن علی و حجت الخائم المنتظر المہدی حسن اللہ علی محمد حججکا علی عبادک و امنائکا فی بلادک اللہم سحل منحجهم و عجل فی فرجهم و جعلنا من محبیهم و موالیهم و شیعتهم و لانت اللہ علی آدائهم اجمعین من العان الى قیام يوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم شرع لكم من الدین ما وس به نوہا والذی اوحین الیکا و ما وسین به ابراہیم و موسیٰ و ایسا اقیم الدین و لا تتفرقو فیه کبر علی المشركین ما تدعوهم الائه اللہ یجتبی الیه من یشا و یحدي الیه من ینی صدق اللہ العلی العظیم صلوات اللہ محمد و جس آئے کریمہ کی تلاوت کا شرف مجھے حاصل ہوا ہے اس کا پیغام یہ ہے کہ اے حبیب اللہ نے تمہارے لیے دین کا وہ راستہ معین کیا ہے مقرر کیا ہے جس کا جس کی وسیعت اللہ نے نوح کی تھی اور جس کی وحی تمہیں کی گئی ہے اے میرے حبیب یہ وحی دین ہے جو نوح کو بھی بتایا گیا تھا اور وَوَسَيْنَا بِهِ اِبْرَاہِيم اِبْرَاہِيم کو بھی بتایا گیا تھا موسیٰ کو بھی بتایا گیا تھا عیسیٰ کو بھی بتایا گیا تھا انعقیم الدین اب اس پہ اس دین کا قیام ضروری ہے اس دین کو قائم رکھنا ضروری ہے اور کس صورت میں اس دین کو قائم رکھنا ہے وَلَا تَتَفَرَّقُ فِيهِ اس صورت میں کہ اس میں تفرخہ پیدا نہ ہو اس میں کانٹریڈکشنز پیدا نہ ہو اس میں اختلافات پیدا نہ ہو حالانکہ قَبُرَ عَلَى الْمُشْرِقِينَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَئِ حالانکہ مشرقین یہ نہیں چاہتے مشرقین اس بات سے راضی نہیں ہیں جس کی دعوت آپ دے رہے ہیں اس بات پر مشرقین راضی نہیں ہیں لیکن پھر قدرت کا اعلان ہو رہا ہے اللہ يَجْتَبِي اِلَيْهِمَ يَشَاء اللہ اسے چن لیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے یعنی ہدایت کی ذمہ داری خود اللہ پر ہے حادی خود خالق کائنات ہے ہدایت کرنے والا اللہ ہے انسان اپنی مرضی سے ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ اسے توفیق من اللہ اللہ کی جانب سے جب اسے توفیق ہوتی ہے تب اس کو سیدھا راستہ نظر آتا ہے اور اس توفیق کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہے انسان اپنے عمل سے اپنے اقلاص سے اپنے توازوں سے اور اپنی بندگی سے تو عزیزان محترم جو آپ کی خدمت میں جو بات کو کی تقرار آج کی شب بھی میں کر رہا ہوں شرع لکم الدین شرع لکم من الدین یہ دین میں سے جو تمہیں جو راستہ بتایا گیا ہے شعرے جو ہے شعرے مقدس آپ نے سنا ہوگا علماء کہتے ہیں شعرے مقدس نے یہ کہا شعرے مقدس صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے پیغمبر بھی شعرے مقدس نہیں ہے پیغمبر پیغام کو لیتا ہے پیغام کو وز کرنا پیغام کو پریسکرائب کرنا وہ صرف اور صرف اللہ کا کام ہے شعرے مقدس اپنی مرضی سے اپنے ارادے سے اپنے پریفرنس سے وہ دین کو وز نہیں کرتا پریسکرائب نہیں کرتا پیغمبر بولتا ہی نہیں اپنی ہوای نفس سے پیغمبر نہیں بولتا جب تک کہ اسے وحی نہیں ہوتی ہے وہ بولتا بھی نہیں تو یہ جو شعرے ہے شعرے مقدس خود اللہ کی ذات ہے تو دین جو آیا ہے پیغمبر کی تمایل سے نہیں آیا کہ پیغمبر کو یہ چیز پسند تھی پیغمبر مائل تھے اس عمل کی طرف تو لہذا آ گیا اب ہر عمل اور ہر فیل جو پیغمبر کا ہے اس پر دستخط اور سند ہے شعرے مقدس کی شعرے مقدس چاہتا تھا اس لیے ایسا ہوا تو یہاں پر مسلمان اس بات کو تو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں کہ وحی نازل ہو رہی ہے اور آیاتِ قرآنی پیغمبر آیاتِ قرآنی کی تلاوت کر رہے ہیں اس بات پر تو راضی ہیں مسلمان لیکن مسلمانوں کو جو سوال ان کے دل میں پیدا ہوتا ہے یا شبہ ان کے دل میں ڈالا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کیا پیغمبر صرف نزول وحی کے وقت اسمت کے حامل تھے حامل اسمت تھے اور دوسرے اوقات میں پیغمبر جو ہے معصوم نہیں تھے پیغمبر جو عمل انجام دے رہے تھے دوسرے اوقات میں وہ عمل ان کی مرضی کا تھا ان کے پریفرنس کا تھا تو قرآن تو مطلقاً اعلان کر رہی ہے قرآن کا ارشاد باریت اللہ ہے کہ میرا حبیب بولتا ہی نہیں اپنی ہواے نفس سے اپنے پریفرنس سے بات ہی نہیں کرتا جب بھی بات کرتا ہے تو وحی الہی نازل ہوتی ہے تو اب ماننا پڑے گا کہ صرف نزول وحی کے وقت جو آیات کی تلاوت پیغمبر کر رہے ہیں صرف وحی پر پیغمبر اسمت کے حامل نہیں ہے اور شعر مقدس کا حکم نہیں ہے بلکہ پیغمبر اگر حالت سجود میں پائے جاتے ہیں اور حسنین آ کر پیغمبر کی پشت پر سوار ہو جاتے ہیں اور پیغمبر تقرار کرنے رکھتے ہیں سبحان ربی العلا و بحمد تو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ شعر مقدس کا حکم ہے کہ جس پر پیغمبر عمل پیرا ہے جبکہ پیغمبر اطاعت پروردگار میں مشغول ہے یعنی حتی اطاعت پروردگار میں پیغمبر کا یہ عمل کہ امام حسین پشت پیغمبر پر سوار ہو رہے ہیں اور سبحان ربی العلا و بحمد کی تقرار اس بات کی گواہ ہے کہ اللہ اس عمل سے پیغمبر کے راضی ہے اور اللہ یہی چاہتا ہے کہ اس کا حبیب اپنے ذکر کو تقرار دیتے رہے جب تک کہ حسین پشت نبی سے اتر نہ جائے سروات اللہ محمد محمد تو اسلام میں ایک چیز تسلیم کا مطلب یہ ہے عزیزان محترم سرندر ٹوٹل سبمیشن ٹوٹل سرندر تسلیم جو چری پیکنگ چری پیکنگ یہاں سے کچھ اٹھا لیے وہاں سے کچھ اٹھا لیے تو یہ نہیں ہو سکتا میں تھوڑا سوفیر میں بھی کام کرتا ہوں تو سوفیر میں بھی ہوتا ہے اگر آپ چری پیکنگ کرنا شروع کریں تو بگز زیادہ ہو جاتے ہیں حالانکہ چری پیکنگ is a good way of trying to control what you want to release as a سوفیر لیکن چری پیکنگ جہاں اپنی مرضی سے یہ اٹھا لیا اور وہ اٹھا لیا تو پھر آپ جو ہے پورے طریقے سے طبعیت اور compliant نہیں ہیں اللہ کے اس پیغام کے جو پیغام اللہ نے بھیجا ہے پیغمبر کی جانب سے تو اب یہ عمل پیغمبر کا اپنی ذات کا نہیں ہے رہی بات چننے کی تو اللہ جسے چاہتا ہے اسی آیت میں قرآن کہہ رہا ہے اللہ یجتبی اللہ کہہ رہا ہے اللہ یجتبی الیہ میشا اللہ چن لیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے چن لیتا ہے اگر وہ چن لے تو کیا کوئی ہے کیا اس میں اتنی قدرت ہے کیا کوئی اتنی جسارت کر سکتا ہے کہ اس کی قدرت کے سامنے اپنی بات کو رکھ کی اپنی بات کو منوالے ممکن ہی نہیں ہے اس لیے کہ وہ قالق مطلق ہے اور مطلقا absolute power کا حامل خود اللہ کی ذات ہے اور اس کا ارادہ اگر ہو تو پھر حبیب اس کا سجدے میں رکھ جاتا ہے اس لیے کہ اس کا وسیع اور اس کی حجت جو ہے اپنا بچپن نہیں بتا رہی ہے بلکہ بتا رہی ہے کہ میں کس کا نواسہ ہوں اگر مسلمان ابھی تک اس خدشے میں تھے کہ معلوم نہیں کہ یہ کون ہے تو انہیں پتا چل جائے کہ یہ کون ہے جو مسجد نبوی میں داخل ہوا ہے اور یہ کون ہے جس کے لیے پیغمبر ممبر سے اتر کر خدبے کے دوران ممبر سے اتر کر پیغمبر آگے بڑھتے ہیں اور حسین کو اپنی آخوش میں لے لیتے ہیں یہ تمام عمل یہ سب عامال پیغمبر کے یہ اللہ کی امزا ہے خدرت کی امزا ہے اس لیے کہ پیغمبر کوئی عمل کرتا ہی نہیں جب تک کہ اسے وحی نازل نہ ہو سلوات اللہ محمد وعالے محمد تو اس کا ماحصل کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے دین کا قیام ہونا کیوں چاہیے پیغمبر آج جو جس بات کو میں خطوزا اس محرم اور سفر کے ایام میں خود بھی امفسائز کر رہا ہوں جس کی ضرورت میں محسوس کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دین کی ضرورت آہستہ آہستہ معاشرے سے ختم ہوتی چلی جا رہی ہے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو ہے اس دنیا میں آئے ہیں اور خوشی ہماری ہمارا pleasure ہماری ہوائے نفس جس چیز سے بھی پوری ہوتی ہو اس کو انجام دیا جائے اور پھر اس کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو اگر مسلمان اس بات کا یقین رکھتا ہے اور ایمان رکھتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی صرف ایک temporary زندگی ہے اخروی زندگی واقعی اور دائمی زندگی ہے اور یہ تو صرف ایسے ہے جیسے ایک انسان ایک پل سے گزر جاتا ہے تو پھر کیا دین اسے اس زندگی کے لیے تیار کرتا ہے کہ نہیں یا یہ کہوں کہ دین صرف اس زندگی کے لیے تیار کرتا ہے تو یہ بھی صحیح نہیں اس لیے کہ دین کا مقصد یہ ہے کہ انسان دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو اس دین اس دنیا میں انسان کا آنا جو ہے اپنی مرضی سے نہیں ہے لایا گیا ہے اور جو لایا ہے جس نے اس دنیا کے وجود کو ایجاد کیا ہے اور انسان کی قلقت کی ہے اور انسان کے اطراف یہ تمام موجودات انسان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے قرار دیا ہے اور انسان کو ان سب پر اشرف کہا ہے وہ انسان سے کیا چاہتا ہے اس کی توقع انسان سے کیا ہے تو قرآن صاف صاف اعلان کر رہا ہے وما قلقت الجن والعنس الا لیاعبدون ہم نے جن و انس کو خلق نہیں کیا ہے لیکن ہماری بندگی کے لیے تو کیا یہ انتظار یا یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ کسی کو بتایا نہیں جائے کہ اسے کیا کرنا ہے اور اس کے بعد اسے اکاؤنٹبل ٹھہرایا جائے اس عمل کے لیے جسے اس کو بتایا ہی نہیں گیا جائے اگر یہ کیا جائے اور اگر خود خالق مطلق اگر یہ کرے تو گویا وہ اپنی کیبریائی سے گر جائے گا پھر وہ جو ہے ایسا نہیں رہے گا کہ جس کی بندگی کی جائے اس لیے کہ اس نے وہ موقع فراہم ہی نہیں کیا کہ جس کے توجسط سے دوسروں کو اکاؤنٹبل ٹھہرایا جائے یعنی انسان کی عقل میں جو انسان کی منطق میں جو بات جو ہے انٹرنسیکلی اس کے اندر پائی جاتی ہے وہ یہ ہے تو عزیز عنہ مہترم وہ جو شئے ہے کیا وہ بعد میں آئی ہے کہ انسان اس تک پہنچ نہیں سکتا تو قرآن اس بات کا گواہی دے رہا ہے کہ ایسے نہیں بلکہ اعلان مشیت ہو رہا ہے پروردگار کون ہے جس نے ہر شئے کو قلق کیا اور پھر اس کی اس نے ہدایت کی قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے یعنی ہر شئے مقلوقات جو اس عالم میں وجود میں آئی ہے ان کی خلقت ہی میں ان کی ہدایت کا راج پایا جاتا ہے لہذا آپ دوسرے اشیاء کو دیکھیں گے جیسے جمادات کو دیکھیں گے جیسے آپ نباتات کو دیکھیں گے پیڑ پھل تو آپ دیکھیں گے سیب کے درخت کے مزاج میں یہ ہے کہ اسے جب فصل کا وقت آئے گا تو وہ پھل سید ہی کا دے گا وہ امرود کا پھل اس سے نتیجہ نہیں نکل سکتا اور اسے پتا ہے کون سے سیزن میں اسے کیا کرنا ہے وہ پورا اس کی خلقت میں اس کے کمال تک پہنچنے کا راز پنہان ہے اور وہ اپنے کمال تک اس ہدایت کے ساتھ چلتا ہے لیکن اگر آپ انسان کو لے لیں تو انسان کے پاس اختیار پایا جاتا ہے جو دیگر اشیاء میں نہیں پایا جاتا اب انسان اگر چاہے تو اس راستے پر جا سکتا ہے لیکن کیا اس کی قلقت میں خدرت نے اس کی ہدایت کو بھی خرار دیا ہے کہ نہیں تو قرآن اس بات کی گوائی دے رہا ہے کہ تمہاری خلقت میں ہم نے تم کو ہدایت کی ہے تم جب اس دنیا میں تمہیں پیدا کیا ہے اللہ کی ذات وہ ہے جس نے قلق کیا اور پھر درست بنایا اور جس نے تقدیر معین کی ہے اور پھر ہدایت بھی کی ہے یعنی اللہ مقدر کیا ہے اور تقدیر بنائی ہے اور پھر اس میں ہدایت کو بھی رکھا ہے تو ازیاد محترم اس ہدایت تک پہنچنا ہے جو انسان کی تقدیر میں قدرت نے قرار دیا ہے اور انسان اس دنیا کی چکا چوند میں اس دنیا اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا جیسا کہ کل بھی میں آپ کے خدمت پیش کر رہا تھا کہ از ظلم خبیح انسان کو یہ پتا ہے اس بات وہ لاک ظلم کر لے لاک اس کے پاس جو ہے تیسٹیمونیز آجائے لوگوں کی کہ نہیں ظلم اچھی چیز ہے آپ کر سکتے ہیں لیکن اس کے دل میں یہ بات روشن ہے چاہے پوری دنیا کہے اس کے دل میں یہ بات ضرور روشن ہے ہاں اب یہ الگ بات ہے کہ انسان دنیا کو فریب دینے سے پہلے جو سب سے پہلے جس کو فریب دیتا ہے جس کو دھوکہ دیتا ہے وہ خود اس کا اپنا نفس ہوتا ہے انسان اپنے نفس کو پہلے دھوکہ دیتا ہے اپنے نفس کو گمراہ کرتا ہے اپنے نفس کو اپنی غلط پر جو ہے مجبور کرتا ہے اور اسے جسٹیفائی کرتا ہے اور جب اس کا خود نفس مجبور ہو جاتا ہے اور گمراہ ہو جاتا ہے تو پھر اسے دوسروں کو گمراہ کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی تو اب یہ جو راستہ بتایا گیا ہے عزیزوں یہ راستہ جو ہے سیلف لرننگ سے نہیں پیدا کیا جا سکتا اسی لیے خجت الہی کا ہونا ضروری ہے یہ جو دین کا راستہ قرار دینا اور اس کو باخی رکھنا اور اس کا جو قیام کرنا یہ تمام وظائف کو پیغمبر پر اس لیے واجب قرار دیا ہے کہ پیغمبر محافظ دین ہے اور اس دین کے پاس اور پھر پیغمبر ہی کو معمور کیا ہے کہ اس دین کو اس کے حوالے کریں جو اللہ کا معین شدہ فرد ہے جو اللہ کی حجت ہے جو قائم مقام پیغمبر بننے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس میں وہ اوساف پائے جاتے ہیں کہ جس کی بنا پر وہ جب کہتا ہے اللہ میرا رب ہے قرآن کہتا ہے سم مستقام اور استقامت کے ساتھ ڈڑ جاتا ہے اس میں وہ صفت پائی جاتی ہو ورنہ اگر ہر کوئی آئے تو کچھ ہوا تو کیسے ممالک کے انسٹیوشنز بدلتے ہیں امنٹمنٹ تو ہوتا ہے چھوٹا موٹا امنٹمنٹ آپ دیکھتے ہیں بلکہ بعضی جگہ تو پورے کے پورا کانسٹیوشن چینج کر دیا جاتا ہے تو یہ کیوں ہوتا ہے کیونکہ یہ دنیا کا بنایا ہوا ہے انسانوں کا بنایا ہوا ہے لیکن جس دین کی بات ہم کر رہے ہیں اس کا شعرہ شعرہ مقدس خود اللہ کی ذات ہے پیغمبر صرف پیغام لانے والا ہے ابلاغ کرنے والا ہے پہنچانے والا ہے وما علینا اللہ البلا آپ پر کچھ بھی نہیں ہے پیغمبر بس یہ کہ آپ پہنچا دیں پہنچانے والا ہے پہنچانے میں وہ قیانت نہیں کرتا اس لیے کہ وہ عظمت کے زیور سے آرستہ ہے اور اس تحارت کی کا تحفظ خود خدرت اپنے ذمہ رکھتی ہے کہ جس کے اساس پر بندگان خدا کو روز خیامت تک ہدایت ملتی رہے گی اور وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے رہے گے سلوات محمد وعالی محمد تو جو لازمہ ہیں انسان کی قلقت کا لازمہ یہ ہے کہ اس کی ذات میں کمال تک پہنچنے کی استعداد اور پوٹنشل پایا جاتا ہے اور اگر انسان اس دنیا میں آ کر کمال کے راستے کو تیہ کرتے ہوئے کمال تک نہیں پہنچتا ہے تو وہ اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچا اور اپنے مقصد سے پھر گیا اس دنیا میں اس کا آنا اس کے مقصد کو پورا کرنا جو اصل مقصد ہے اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ بس یہاں پہ کھائیں اور پیئیں اور بچے اور فیملی اور گاڑی اور بنگلہ یہ نہیں ہے اصل مقصد یہ ہے کہ انسان اس کی بندگی میں اپنے آپ کو اس لیول پر پہنچائے کہ جہاں پر وہ مسجود ملائکہ کا قابل قابلیت وہ رکھتا ہے اگر حضرت آدم کے پیکر کو سجدہ کرنے کا اللہ نے حکم دیا تھا تو آپ جانتے ہیں پوری داستان کہ کیسے حضرت آدم کو جب اعلان ہوتا ہے مشیعت کا میں زمین پر اپنا خلیفہ بھیج رہا ہوں اپنا ریپریزنٹیٹیو بھیج رہا ہوں تو ملائکہ اعتراض کرنے لگتے ہیں ان کا اعتراض عدبانہ ہوتا ہے جسارت آمیز نہیں ہوتا ہے جیسے کہ شیطان کا اولیس کا ہوا تھا اس نے گستاخی کی تھی لیکن ملائکہ نے بہت ہی عدب پر فتنہ برپا کرے گا زمین پر خون ریزی کرے گا یہ سب قرآن کی آیتوں میں موجود ہیں اور خدرت اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں اور پھر اس بات کو ثابت کرنے کے لیے قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ آدم کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد ان اسما کی تعلیم دینے کے بعد خدرت پھر ملائکہ سے سوال کرتی ہے بتاؤ اب امتحان لیا جا رہا ہے اور ملائکہ کہتے ہیں لا علم لنا پروردگار ہم تو کچھ معلوم ہی نہیں ہم کو تو اتنا ہی پتا ہے جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے اور جیسے ہی حضرت آدم سے سوال کیا جاتا ہے حضرت آدم جواب دینے لگتے ہیں تو عزیزان محترم انسان کی قلقت میں اس کے کمال کو خرار دیا گیا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی قرآن اعلان کر رہا ہے لَقَد خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَخْوِيم ہم نے انسان کو بہترین تینت سے بنایا ہے سُمَّ مَرَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ السَّافِلِينَ اور پھر ہم نے اسے اَسْفَلَ السَّافِلِينَ میں سب سے پس درجے میں اس عالم کے سب سے پس درجے میں اسے اتار دیا تو اب اس عالم کے پس درجے میں جب انسان کو اتارا ہے تو انسان کی سعود یا انسان کی جو جو ہے پرواز ہے وہ اسے اَسْفَلَ السَّافِلِينَ سے لاہوت اور ملکوت اور جبروت تک جانے کی اس میں صلاحیت پائی جاتی ہے اور انبیاء کو اسی لیے بھیجا تھا انبیاء اس دین کا تحفظ اسی لیے کر رہے تھے کہ انسان اس تک پھر متمسک ہو سکے اور انسان اپنے اس کمال کو اس دنیا میں حاصل کرے اس لیے کہ تمام اشیاء جو اس عالم میں قل کیے جاتے ہیں وہ سب اپنے کمال تک پہنچتے ہیں اگر کوئی بدبخت ہوتا ہے تو وہ انسان ہوتا ہے کہ 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 اگر جاتا ہے بلند ہوتا ہے تو اتنا بلند ہوتا مجھ سے اتنا خریب آیا ہے میراج میں اتنا خریب آیا ہے گویا دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا تھا مجھ میں اور میرے حبیب کے درمیان نہیں اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا تھا یہ بلندی ہے جہاں تک انسان پہنچ رہا ہے اور دوسری جگہ قرآن بتا رہا ہے کل تو عزیزان محترم انسان کو جو سب سے بڑی اس کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے وہ اپنے کمال تک پہنچنا اب وہ کون ہیں خدرت تو یہ پورا احتمام کر رہی ہے پورا انتظام کر رہی ہے کہ وہ کمال تک پہنچ سکے لیکن اس کے بر خلاف جس نے کہا ہے کہ ضرور بھٹکاؤں گا تیری عزت و جلال کی خسم پروردگارہ تمام کو بھٹکاؤں گا تمام تیری مخلوق کو بھٹکاؤں گا سوائے اس بندوں کے جو تیرے مخلص بندے ہیں سب کو بھٹکاؤں گا تو شیطان اپنے پروجیکٹ پہ لگا ہوا ہے اور اگر انسان اپنی قدر قیمت نہیں جانتا ہے اور اگر اس دنیا کی چمک گرانڈیور اور گلٹر اور پلیجر یہ تمام اشیاء میں اگر یہ مبتلا ہو جاتا ہے اور اپنے اصلی مقصد سے منحرف ہو جاتا ہے تو یہاں پر کامیابی شیطان کی ہوگی انسان جو ہے فریب خردہ ہو جائے گا لیکن رحمان تو چاہ رہا ہے وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی آواز سے اپنی باتوں سے بجھا دیں شیعاتین تو یہ چاہتے کہ اللہ کے نور کو اپنے پروپاگنڈے سے اپنی فیک نیوز سے اپنے نیریٹیف سے اس کو بجھا دیں اس کو خاموش کر دیں لیکن اللہ کیا چاہتا ہے لیکن اللہ تو اپنے نور کو پورے کمال تک اور اپنے پورے شباب پر دیکھنا چاہتا ہے اگرچہ کہ کفار اس سے کراہیت کرتے ہو تو خدرت الہی کا اعلان یہ ہے ادھر شیطان کہہ رہا ہے کہ ضرور ضرور بھٹکاؤں گا اور ادھر خدرت کہہ رہی ہے کہ اگر بندہ میری طرف رجوع ہوگا تو میں اسے کمال تک لے جاؤں گا اور رجوع اپنی طرف ہونے کے لیے اس نے اپنی حجت کو زمین پر بھیجا تو عزیزان محترم اگر ان آیات کو آپ دیکھیں لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيم کہ ہم نے انسان کو بہترین تینس سے قلق کیا ثُمَّا رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ السَّافِلِينَ اور ہم نے اسے پھر أَسْفَلَ السَّافِلِينَ میں بھیج دیا ہے تو یہاں پر انسان کو سوچنا چاہیے قرآن کہہ رہا ہے کیا تم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں عبس بےہدہ خلق کیا ہے تمہاری بازگشت اور تمہارا لوٹنا ہماری جانب نہیں ہے انسان اس بات کو درک کرتا ہے کہ نہیں کہ اللہ نے موت موت اور حیات زندگی میں دین کا قیام نہ کر پائے تو چجائے دیگران کہ دوسروں کے زندگی میں ہم دین کا قیام کیا کریں بلکہ منطق کا ایک قائدہ ہے فاخد شیع معتی شیع نمی شوت یعنی آپ کے پاس اگر کچھ ہے نہیں تو آپ دوسرے کو کیسے دیں گے اگر میری جیب میں پیسے نہیں ہے تو میں دوسرے کو اپنی جیب سے نکال گے پیسے کہاں سے دوں گا پہلے آپ میں وہ شیع ہونی چاہیے پہلے آپ میں وہ کالیٹی ہونی چاہیے پہلے آپ میں وہ کمال ہونا چاہیے تب جا کر آپ دوسروں کو کمال دے سکتے لیکن خود آپ کے اندر وہ کمال نہیں پایا جاتا ہے تو زبان کے لخ لخے سے جو ہے انسان کی تربیت نہیں ہوتی بلکہ اس کا عمل جو ہے ظہور اس کے آزا اور جوارے کا جو ظہور ہوتا ہے وہ اس کے عمل سے دوسروں کو متاثر کرتا ہے اس لیے ہی جو ہے پیغمبر کی جو ہے اخلاق لے متمم مکارم الاخلاق پیغمبر فرماتے ہیں بوعستو لے متمم مکارم الاخلاق میری بیست کا مقصد یہ ہے کہ میں اخلاق کے محیار کو اپنی میراج تک لے جاؤں آپ سوچئے جس معاشرے میں انسان کی کوئی خدر و خیمت نہیں تھی انسان کی انا اتنی اہمیت کی حامل تھی کہ آراب اپنی بات کو اوپر رکھنے کے لیے اگر ایک مرتبہ یک وقت اگر ایک ہی نہر میں دو سوار اپنے گھوڑوں کو پانی پلا رہے ہیں تو اپنی ٹرائبل سپیریورٹی کے اعتبار سے اگر سپیریئر جو شخص ہے اس کا گھوڑا پہلے پانی نہیں پیتا دوسرے کا پی لیتا ہے تو اس پہ جنگیں چھڑ جاتی ہیں اور پھر اس پر کہیں افراد ختل کر دیے جاتے ہیں اور اس دشمنیوں کو سالہا سال جو ہے کنٹینیو کیا جاتا ہے نسلوں میں کنٹینیو کیا جاتا ہے بات کیا تھی کہ اس کے گھوڑے نے میرے گھوڑے سے پہلے پانی پی لیا جبکہ میں فلان خبیلے کا ہوں ایسے معاشرے میں ایسے معاشرے میں کہ جہاں پر عورت کا احترام کجا عورت کموڈٹی تھی جسے بہت آسانی سے خرید و فروغ کیا جاتا تھا ایسا معاشرہ ایسے معاشرے میں اللہ کا رسول آتا ہے اور اپنی بیٹی اگر کمرے میں داخل ہوتی ہے جس میں پیغمبر خدا بیٹھے ہوئے ہیں تو اپنے مقام سے پیغمبر اڑ جاتے ہیں اور فاطمہ کے استقبال کے لیے چلے جاتے ہیں فاطمہ کے بوسے لیتے ہیں اور پھر فاطمہ کو لا کر جس مقام پر خود پیغمبر بیٹھے ہوئے تھے وہی پر بٹھاتے ہیں اگر لکم فی رسول اللہ عصوة حسنہ کہا گیا ہے قرآن کہہ رہا ہے تو یہ عصوہ حسنہ پیغمبر دے رہے ہیں کون سے معاشرے میں اجزائی محترم میں یعنی ایک مبلغ دین کے اعتبار سے بہت سے باتیں خصوصاً جب حوزے سے طلاب وارد ہوتے ہیں تو بڑا ان کے اندر زیل اور ولولا اور جوش ہوتا ہے کہ اب جا کر جو ہے پوری دنیا کو جو ہے پلٹ دیں گے اور پتا نہیں کیا کیا کر دیں گے لیکن جب آتے ہیں when the rubber meets the road and the reality sinks in and hits to the person جب پتا چلتا ہے کہ بھئی جو میں بعد اگلے پانس سال میں کہنے والا ہوں اس کے لیے مجھے پہلے زمینہ بنانا ہوگا اور مجھے پہلے زمین تیار کرنی ہوگی اور اس میں بینج دالنے سے پہلے زمین کو نرم کرنا ہوگا اس میں fertilizer ڈالنا ہوگا اس میں پانی ڈالنا ہوگا اور جب زمین تیار ہو جائے گی تب میں احسن بیج کو اگر بھونگا تو اس کا کوئی سمرہ اور اس کا کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے ورنہ تو ایسی ضائع ہو جائے گی لیکن اتنی مختصر سی زندگی میں پیغمبر نے اپنی صداقت اور اپنی سچائی اور اپنی دیانت اور اپنی integrity کا لوہا ایسے منوایا تھا کہ وہی عراب جو اتنے suspicious اور اتنے skeptic اور اتنے biased ہوتے تھے وہ اس بات کا اقرار کر چکے تھے کہ اگر اس پہاڑی کے پیچھے پیغمبر کہہ دے کہ لشکر آ رہا ہے تو یہ ماننے کے لیے تیار ہے جب جا کر پیغمبر خدا کہتے ہیں خولو لا الہ الا اللہ تفلہو سلوات اللہ محمد وعالی محمد جس معاشرے میں بدھ پرستی رائج تھی رائج نہیں تھی بدھ پرستی ہی ان کا ایکنومک سسٹم کو چلاتی تھی اس معاشرے میں آ کر پوری بدھ پرستی کو ختم کر دینا اور توہید کا پرچم لے کر آگے بڑھتے چلے جانا اور افراد جو مستضعف تھے جو آپریسٹ لوگ تھے معاشرے کے ان میں اتنی بیداری پیدا کرنا اور ان میں اتنی ہمت پیدا کرنا کہ وہ ان تمام رعصہ جو معاشرے کے حاکم تھے ان سے آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کرنے کی ان میں جرت آ جائے اور انقلاب برپا کرنے کی جرت پیدا ہو جائے وہ پیغمبر خدا کا کام تھا اور پیغمبر جب اس مشن کے لیے جا رہے تھے اس مشن میں آگے بڑھ رہے تھے عزیزوں تو دین کا یہ جو پرچم پیغمبر آگے لے کر جا رہے تھے آپ دیکھئے کہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے ان کے اپنے اس میں ٹوٹلی انویسٹڈ تھے کل میں جنگ بدر کی بات کر رہا تھا کہ کیسے حضرت امیر المؤمنین اور حضرت حمزہ اور جنگ کا آغاز ہو رہا ہے جنگ ہے کفار خوری سے اور سب سے پہلے کسے بھیج رہے ہیں جس کو اپنا وسیع قرار دیا ہے دعوت عزیزولہ شیرہ میں سب سے پہلے اسے ہی بھیج رہے ہیں حالانکہ یہاں پر یہ ہوتا ہے اگر کوئی وسیع ہوتا ہے تو جیسے ہی کوئی حملہ ہوتا ہے تو پہلے وسیع کو جو ہے چھپایا جاتا ہے ملک جو ہے نیشنز کے اندر جو سیکیورٹی کا پاسچر ہے اس میں اگر پریزیڈنٹ کوئی جنگ چھڑ جاتی ہے تو سب سے پہلے جو ہے وائس پریزیڈنٹ کو چھپایا جاتا ہے سیف رکھا جاتا ہے تاکہ اگر پریزیڈنٹ کو کچھ ہو جائے تو وائس پریزیڈنٹ ملکی باگدور سمال سکے اور اسلام کی روش دیکھئے کہ خود پیغمبر سب سے آگے ہیں اور اپنے وسی کو سب سے آگے کر رہے ہیں اگر کسی کو آنا ہے اس دین کے اندر تو اپنی جان ہتیلی پر لے کر آئے اور اس خصد کے ساتھ آئے کہ میں ٹوٹلی سبمٹ ہو جکا ہوں اس دین کے اوپر میں اپنی جان فدا کرنے کے لیے تیار ہوں حق کے لیے حق کی آواز کو بلند کرنے کے لیے میں خریش کے ہزار کا لشکر نہیں دیکھوں گا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک اخلیت ہے افراد کی کہ جس کے پاس نہ سوار ہے نہ ہتیار ہے لیکن یہ ڈٹ چکے ہیں اور استقامت کے ساتھ حق کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں عزیزو یہ جذبہ ہونا چاہیے اگر ہم دین کا قیام کرنا چاہتے ہیں تو دین کا قیام ایسے افراد سے ہوا تھا دین قائم ایسے لوگوں کی وجہ سے ہوا تھا ایسے بزدل لوگوں کی وجہ سے نہیں ہوا تھا جو موقعیت موقع طلب ہوتے تھے موقع پرست ہوتے تھے آپرچونسٹ ہوتے تھے اور جدر ہوا چلتی تھی اس کا اپنا رخ اس طرف موڑ لیتے تھے سلوات اللہ محمد والے محمد امیر المؤمنین کے الفاظ میں افراد کی تخصیم جو مولا کر رہے ہیں فرماتے ہیں اناس و سلاستن لوگ جو ہے تین کیٹیگریز میں تخصیم کیے جا سکتے ہیں عالم ربانی ایک وہ ہے جو عالم ربانی ہے دوسرا کون ہے ومتعلم علی سبیل النجات اور دوسرا وہ شاگرد ہے جو نجات کے راستے کو تیہ کرنا چاہتا ہے عالم ربانی کے پیچھے چل کر متعلم علی سبیل النجات اور اس کے علاوہ وَحَمَجُنْ رَعَاءُنْ باقی سب سادے الفاظ میں گھانس پھوس ویسٹ فل اور بخول تھامس کلیری کے ٹرانسلیشن کے انکلٹیویٹڈ ریف ریف تھامس کلیری اپنا جو ہے فقرات کا امیر المؤمنین کے ترجمہ کرتے ہیں انکلٹیویٹڈ ریف ریف ان کا کام کیا ہے ان کا کام یہ ہے کہ جدر ہوا چلتی ہے وہ اتباؤ کل نائق یمیلون ماء کل ریہ یہ ہر ہوا کے رخ کے ساتھ جو ہے ادھر مر جاتے ہیں لم يستزیعو بے نور العلم یہ جو ہے علم کے نور سے مستفیض نہیں ہوتے ہیں اور ولم يلجعو علی رکن وسیق اور یہ جو رکن وسیق جو مصبوط پلر ہے اس میں جا کر پناہ نہیں مانگتے یہ تو دیکھتے ہیں کہ ادھر چل رہا ہے ادھر بھاگے اور ادھر چل رہا ہے تو انسان یا عالم ربانی ہو یا متعلم علی سبیل نجات ہو اگر تیسری کٹیگری میں انسان آ جائے تو اویسٹ ہونے کے طریقے یہ کیوں اگر ایسا ہو رہا ہے اللہ جب ہم سب کو اللہ نے خلق کیا ہے تو ہم اس کی تمام موجودات میں انسان خصوصاً اس کی مخلوق ہے اور اشرف المخلوق ہے تو کچھ لوگ اوپر کی طرف جائیں گے اور کچھ لوگ نیچے ہی رہ جائیں گے اس کا جو معیار ہے ملاک ہے اس کا کرائیٹیریا ہے اللہ اللہ جو ہے وقت کی خسم کھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تمام بنو آدم خسران میں مبتلا ہیں خسران یعنی نقصان loss the whole of mankind is at loss except for those who have ایمان الا ان افراد کے جو ایمان رکھتے ہیں اور صرف ایمان نہیں رکھتے بلکہ عمل سالح انجام دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد وَتَوَاسُو بِالْحَقِ وَتَوَاسُو بِالْصَبْرِ حالانکہ تَوَاسُو بِالْحَقِ اور تَوَاسُو بِالْصَبْرِ علامہ تَوَتَوَائِ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایمان اور عمل سالحی میں انکلوڈڈ ہے لیکن یہاں پر حق کا ساتھ دینا اور صبر کے ساتھ تحمل کرنا بلاؤں کو اس لیے کہا جا رہا ہے تاکہ اس پر جو ہے تقرار ہے ایمفیسز ہے ایمفیسائز کیا گیا ہے کہ صبر بھی ہونا چاہیے انسان کو اور حق کے جو ہے یہ تلقین بھی کرے سروات اللہ محمد وعالے محمد تو عزیزو دین کا قیام اگر انسان چاہتا ہے تو اس راستے پر اپنے آپ کو دالنا ہوگا جس سے وہ اپنے کمال تک پہنچے آپ دیکھئے جوب پہ جاتے ہیں آپ جو ہے ون آن ون آپ کا اپریزل ہوتا ہے اینیویل اپریزل ہوتا ہے باس کے ساتھ انہیں پوچھتا ہے where do you want to be next year what are your future plans how do you want to grow your career do you want to be part of this company and grow into this company and if so what are the trainings that you want so that you can you know enrich your career یہ سب ہوتا ہے لیکن انسان انسان اپنے نفس کی جب بات آتی ہے تو انسان غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے انسان سمجھتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں اتنا ہی کافی ہے اور اس سے زیادہ کرنے کی مجھے کوئی مزید ضرورت نہیں ہے جبکہ اس کے برعکس ہے اس کے برعکس ہے کہ انسان اپنے کمال کو اپنی ناقص ہونے کو پہلے ریالائز کریں اور پھر اس میں سے باہر آنے کی تدبیریں اور جد و جہد میں اپنی زندگی کا ایک بہترین حصہ صرف کریں نہ کہ جب انسان کچھ اور کرنے کے خابل ہی نہ رہے تب جو ہے وہ دین کی طرف پلٹے اب جو ہے وہ دین کی جو سمبل سمبولک مینیفیسٹیشن ہے اس کو اپنے آپ پر جو ہے ظاہر کریں نہیں جب وہ تندرست ہو جب خدرت رکھتا ہو اور خدرت اتنی رکھتا ہے کہ وہ گستاخی بھی کر سکتا ہے تو اس موقع پر اگر اس کی بندگی اور تبیت کی جائے گی تو عجر اور ثواب اس کے لیے دیا جائے گا سوات اللہ محمد وعالی محمد اور یہی بات کو اگر آپ دیکھیں گے تو دین کا قیام کرنے کے لیے اپنے انبیاء کو اللہ نے معین کیا ہے ایک آیت جہاں پر قرآن اعلان کر رہا ہے ہم نے احد لیا کس سے ابراہیم سے اور اسماعیل سے کہ وہ ہمارے گھر کو تاہر رکھیں کس کے لیے لطاعفین تواف کرنے والوں کے لیے جب حضرت ابراہیم نے اور حضرت اسماعیل نے قانع کعبہ کی تعمیر کی ہے تو آیت کہہ رہی ہے کہ ہم نے احد لیا ہے ابراہیم اور اسماعیل سے کہ ہم اپنے گھر کو پاک رکھیں کس کے لیے لطاعفین جو تواف کرنے آنے والے ہیں اور آکفین جو اعتقاف کرنے والے ہیں اس مقدس مقام پر اور جو رکوع میں مشغول ہونے والے ہیں جو سجدوں میں مشغول ہونے والے ہیں ان کے لیے اس مقدس جگہ کو پاک رکھیں اب وہ پوری بحث پاک کریں یا پاک رکھیں پاک کرنے کے لیے پہلے سے نجاست موجود ہو تب جا کر اسے پاک کیا جائے گا پاک رکھنا یعنی ذاتاً وہ پہلے سے پاک ہے اور اس کو پرسسٹ کرنا تو اگر اللہ کے گھر کی بات آتی ہے تو اس کی تہارت کی ذمہ داری اللہ اپنے انبیاء کو دیتا ہے کہ اس گھر کو پاک رکھو تاکہ میرے تواف کرنے والے جب میرے گھر آئیں تو وہ تواف کر سکے رکوع کرنے والے جب میرے گھر آئیں تو رکوع کر سکے سجود کرنے والے جب میرے گھر آئیں تو سجدہ کر سکے اور جب خود ان کی بات آتی ہے کہ جس کو اس نے چنا ہے اور ان کی تہارت کی بات آتی ہے تو خدرت خود اپنے ذمہ ان کی تہارت کی ذمہ داری لیتا ہے جس کو ہادی بنا کر اور ہدایت کا پیکر بنا کر بشر کے لیے بھیجتا ہے اور وہ کوئی نہیں بلکہ اہل بیت ہے سلوات اللہ محمد و آل محمد جب اپنی حجت کی تہارت کی بات آتی ہے تو یہاں پر خدرت خود اپنے اوپر یہ ذمہ داری لے رہی ہے نتیجہ دیکھئے عزیزوں نتیجے میں جو فرق محسوس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب انبیاء کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے تو جو تحریف ہوئی ہے یعنی عدیان میں جو تحریف ہوئی ہے یہاں پر جو ہم کہہ رہے ہیں کہ خدرت کا یہ اعلان کہ دین کو اسٹیبلش کرنا ہے قیام کرنا ہے تو اس کے دین کے قیام کے باوجود تحریف کا اندیشہ پایا جاتا ہے انبیاء کو اپنے گھر کی تہارت کی ذمہ داری دی ہے اور نتیجہ یہ بھی ہوا ہے کہ اسی گھر میں اسنام کو لاکر بٹھایا گیا ہے اسی گھر میں بتوں کو لاکر بٹھایا گیا ہے انبیاء نے تو اپنی پوری کوشش کی ہے اور اپنی تلاش کی ہے لیکن اس کے باوجود اس مقدس مقام پر بت آ کر بیٹھ گئے لیکن جس کی تہارت کی ذمہ داری خود خدرت نے لی ہے تمام دنیا کے سلاتین اپنا ظلم کرتے رہے لیکن آجز ہو گئے اور وہ جسے اللہ چاہتا تھا کہ اپنے نور کو کمال تک پہنچائے ان کے ذریعے سے وہ اپنی جگہ سے ہلے نہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پوری دنیا خلاف ہونے کے باوجود بھی اللہ کا نام باقی رہ گیا اس دین کا نام باقی رہ گیا جس کی وجہ سے پوری بشریت کی بخا ہونے والی ہے دین اگر اللہ کی نظر میں قابل خبول ہے تو وہ اسلام ہے اور اس دین کا بچانے والا جو تھا اس کی طہارت کی ذمہ داری اللہ نے لی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج بھی ہم اس دین پر باقی ہیں اور اس حادی کے توسط سے اس کے فرزند کے توسط سے ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں اور رجوع کر سکتے ہیں صلوات اللہ محمد وآل محمد تو یہ اللہ کی کا ارادہ ہے خود اللہ کا ارادہ ہے اب یہاں پر تمام مخالفین فورسز جو جنود شیطان ہیں جو آرمی آف شیطان کے وہ تمام اپنی کوشش جتنی چاہیں کرتے رہے لیکن اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ اپنے نور کو وہ کمال تک لے جائے گا اور لہٰذا آپ کربلا میں جو یہ منظر دیکھ رہے ہیں یہ وہی نور کے اتمام کی زمانت جو اللہ نے اپنے اوپر رکھی ہے اس کا ظہور ہو رہا ہے اس کا مینیفیسٹیشن ہے ورنہ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کتنا مظالم ہونے کے باوجود اس راستے کو مٹانے کے لیے اس راستے سے بشر کو منحرف کرنے کے لیے کتنی سازشیں رچی گئی اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ حسین سے کیا دشمنی تھی حسین کون سا شام جا کر حکومت کرنا چاہتے تھے کیا کوئی لشکر کی تشکیل ایسی ہوتی ہے کہ جس میں بیبیاں ہوتی ہیں جس میں بچے ہوتے ہیں اگر حسین جنگ کرنے کے لیے جا رہے تھے تو حسین اپنے لشکر میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے جا رہے تھے بیبیوں کو ساتھ لے جا رہے تھے آپ جانتے ہیں محمد حنفیہ نے اسرار بھی کیا تھا کہ مولا اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو بیبیوں کو نہ لے جائیے بچوں کو نہ لے جائیے حسین جس دین کو بچانا چاہ رہے تھے جس قیام کے لیے حسین جا رہے تھے اس میں تمام افراد بشر جو ہر کیٹیگری سے تھا چاہے وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو چاہے بوڑھا ہی کیوں نہ ہو وہ سب حصہ لے رہے تھے حسین اس کاروان کو لیڈ کر رہے تھے لیکن اس کاروان میں مسلم ابن اوسجا بھی موجود ہے ایسا ضعیف مجاہد جس کے ہاتھ میں تلوار پکڑی نہیں جا سکتی تو اس کے ہاتھ سے تلوار کو باندھا گیا تھا اور حسین اس کاروان میں ایسے لشکر کو لے جا رہے ہیں کہ جہاں پر چھ مہینے کا شش مہاں بھی حسین کے ہاتھوں پر ہے جو اپنے پاؤوں سے مختل کی جانب چل نہیں سکتا میدان خطال میں آ نہیں سکتا لیکن حسین اسے بھی کربلا میں لارہے ہیں اگر دشمن مسلم ابن اوسجا کی ضعیف عمری پر رحم نہ کھائے تو کم از کم یہ چھ مہینے کے بچے پر تو رحم کھا سکتا ہے یہ چھ مہینے کا بچہ جس کی ماں کا دودھ خوش کھو چکا ہے اور یہ پیاس سے بے چین ہے یہاں تک کہ یہ بول بھی نہیں سکتا لیکن حجت خدا کا بیٹا ہے اسی لیے حسین کہتے ہیں علی ازغر میں نے اپنی حجت پوری کی ہے اب آپ اپنی حجت پوری کیجئے ایک مرتبہ علی ازغر جو اپنی ہوتوں پر زبان کو پھیڑتے ہیں سوکھی زبان کو پپڑائے ہوئے ہوتوں پر علی ازغر جو پھیرتے ہیں تو لشکر مو پھیر کر رو رہا ہے عزیز ایک مرتبہ لشکر مو پھیر کر رو رہا ہے یعنی ان کے شعور میں بیداری کی ایجاد ہو رہی ہے اور حادی اپنے کام میں آگے بڑھ رہا ہے اور ہدایت ان تک پہنچ رہی ہے لیکن عمر ابن سعید ملون کا قول حرملا استا کلام الحسین حرملا حسین کے کلام کو خطہ کر دے یہ بتا رہا ہے علی ازغر اپنی ہوتوں پر جو زبان پھیر رہے ہیں یہ حسین کا کلام ہے اگر حسین حل من ناصر کی صدا دے رہے تو یہ حسین کا کلام ہے تاکہ شعور کو بیدار کیا جائے مسلمانوں اگر تم میں اب بھی کوئی شعور پایا جاتا ہے تو ہدایت کے راستے پر آ جاؤ میں کہوں گا عزیز کتنا انحراف ہو چکا تھا پیغمبر کی آنکھ بند ہو کہ اتنا بھی وقفہ نہیں ہوا تھا اتنے سال بھی نہیں گزرے تھے کہ اتنا انحراف ہو چکا تھا کہ رسول کے نواسے کو مسلمان ختل کر اپنی فتح کا اعلان کر رہے تھے اور رسول کی اولاد کو ظلیل کرنا چاہتے تھے بی بیوں کی ردائیں چھینی گئی بچوں کے تماشے رگائے گئے قیام حسینی کو جلا گیا لیکن عزیزو ہم اس ایام میں داخل ہو چکے ہیں کہ جہاں اہل حرم اس مسائب سے گزر رہے ہیں جو کربلا سے بھی زیادہ مشکل مسائب تھے اور اسی وجہ سے سید سجاد نے کہا تھا کہ مولا بتائیے آپ کو سب سے زیادہ عذیت کہا ہوئی ہے تو سید سجاد نے کہا تھا اش شام اش شام یہ داخل اہل حرم شام میں جو ہوا تھا پہلی سفر کو عزیز تو زینب جو اتنی ساب رب بہن تھی حسین کی جس نے کس کس پر کون سے مظالم پر زینب نے سبر نہیں کیا ہے لیکن زینب کا سبر کا جام لبریز ہو جاتا ہے شام میں زینب پہنچتی ہے لیکن آپ کو یاد ہوگا عزیز کہ اکیس رمضان کو علی مرتضی جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے اور وسیعتیں کر رہے تھے تو یاد ہوگا عزیز کیسے وسیعتیں کرتے کرتے علی مرتضی اپنی بیٹی زینب کے بازوں کو چومنے لگتے ہیں تو زینب پوچھتی ہے بابا یہ کیا ماجرہ ہے بابا کہ آپ میرے بازوں کو چوم رہے ہیں تو بابا فرماتے ہیں مولا فرماتے ہیں زینب ان بازوں میں رسن بنھی جائے گی اور آپ کو وہ دن بھی یاد ہے کہ عزیز جب آپ پاس رخصت ہو رہے تھے تو زینب نے کہا تھا میرا بابا صادق اور امین نبی کا وارث تھا اور اس نے جو کہا تھا وہ سچ ہوگا مجھے یقین تھا لیکن وقت کب آئے گا اس کا پتہ نہیں تھا عباس لیکن اب جو تم جا رہے ہو تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ جب میرے بازوں میں رسن بنھی جائے گی اور اس کے بعد زینب کہتی ہے بابا جب میں آپ کو صدا دوں جب میں آپ کو مدد کے لیے پکار تو میری امداد کے لیے آ جانا بابا اور علیہ مرتضی نے بھی وعدہ کیا تھا لیکن عزیز اٹھا ویس وی سفر کو اٹھاویس وی رجب کو یہ خافلہ نکلتا ہے مدینے سے مکہ آتا ہے زینب نے بابا کو نہیں پکارا کوفے کے لیے یہ سفر روانہ ہوتا ہے زینب نے بابا کو نہیں پکارا دو محرم کو خافلہ کربلا میں وارد ہوتا ہے حسین کہہ رہے ہیں کہ یہاں ہماری لاشے یہاں ہماری لاشے بے گور و کفن پڑی رہے گی یہ وہی مقام ہے لیکن زینب نے مدد کو نہیں پکارا ساتھ بھی محرم سے پانی بن ہو گیا لیکن زینب نے علی مرتضی کو نہیں پکارا شب آشور ایسی بے کسی کی شب تھی لیکن زینب نے بابا کو نہیں پکارا روز زینب تلائے زینبیہ پر جاتی ہے لیکن بابا کو نہیں پکارا شام غریبان غریبوں کی شام تھی جو سوار آتا ہے وہ خدا رہا ہے علی مرتضی خدا رہے لیکن زینب نے بابا کو نہیں پکارا لیکن دروار شام ہائے دروار شام یہاں زینب بیٹھ جاتی ہے یہاں علی کہ کر بیٹھ جاتی ہے سید سجاد سے کہنے لگتی ہے اگر کسی کی مجال ہو تو زینب کو دروار میں لے جا کر بتائیں سید سجاد سر جھکا ہوئے ہے پھوپی اممہ بابا کے سر کی طرف نگاہ کیجئے ایک مرتبہ جب زینب دیکھتی ہے حسین کے سر سے عشق جاری ہے آنکھوں سے عشق جاری ہے بہن زینب چلو ہم بھی دروار میں چلتے ہیں زینب اگر جائے تو کیسے جائے سانس سو کرسی نشی بیٹھے ہوئے ایک مرتبہ زینب علی کو صدا دیتی ہے آئیے بابا زینب کی بدد کو آئیے زینب داخل دروار ہو رہی سیالم اللذین ظلم ایم قلب انقلب اننا للہ واننا الیه راجعون بار الہات ہماری خلیل عزاداری کو خبول فرماؤ ہمیں کوئی غم نہ ہو سوائے غم حسین جملہ مؤمن و مؤمنات کی حاجات کو برلا جو مقروض ہیں ان کے خرضوں کو اضاف فرماؤ جو بیمار ہے باقی بیمار کربلا شفاء انعیت فرماؤ تاجیل فرماؤ سور خائم آل محمد میں ہم سب کو ان کے ناصروں میں شمار ہو ایک سور فاتحہ آپ تمام کے مرہومین کے لئے اور جو نام میں نے پہلے لئے تھے ان پر بھی ارسال فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ الرحمن الرحمن بسم بسم